میں بنا رہی ہوں بھنڈی کی ایسے مزیدار سبسی جو آپ نے پہلے کبھی ٹرائننگ کی ہوگی اور اگر آپ اسے ٹرائے کریں گے تو آپ ہمیشہ کھاتے رہ جائیں گے موسٹی بھنڈی بہت سے لوگوں کو پسند ہوتی ہے تو اس طرح سے ٹرائے کریں تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ٹرائے مسالہ بھنڈی تو آئیے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہاں پر میں نے بھنڈیوں کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کو ٹرائے کر لیا اور اس کو اس طرح سے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اس ریسپی کے لیے ہمیں بڑا برتن ہی چاہیے ہوگا تو اس لئے میں نے یہاں پر کڑھائی چولے پر اکلی ہے اور پلیم کو آن کر لیا ہے اور ساتھ میں بھنڈیاں ایڈ کر دی ہیں ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اور یہاں پر ساتھ ہی اس میں میں آدھا کپ آئل ایڈ کروں گی اور اس میں فرائے کروں گی پانچ منٹ کے لیے زیادہ پرائی نہیں کریں گے اور نہ ہی زیادہ چمچ چلائیں گے تاکہ بھنڈیا جو ہے وہ ٹوٹنا چاہیں تو بھنڈیا ٹوٹنی نہیں چاہیں تو اس رسپی کے لیے بھنڈیا جو ہے وہ کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہے تو جب تک بھنڈیا پرائی ہو رہی ہیں ہم باقی کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہری میٹ ساتھ سے آٹھ عدد ہیں اور ادرک زیادہ اٹھ کیجئے گا اور یہاں پر جیسی لسن ہے وہ ایک ٹیبل سپون بھر کر ادرک جو ہے وہ ڈیل ٹیبل سپون بھر کر ایٹ کیا ہے تو اس کو اچھی سے گرینڈ کر لیں گے اور اس کا پیسٹ ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر بھنڈیا جو ہے وہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹی نہیں ہے تو اس طرح ہم اس کو نکال لیں گے ایک برتن میں بھنڈیا کو نکال لیا ہے ایک بول میں اور اس کو رکھیں گے سائٹ پر تو یہاں پر باقی کا جو آئل ہے اس میں ہم پرائے کریں گے پیاس تو آئل جو ہے وہ کم لگ رہا ہے تھوڑا سا مزید آئل ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے ایٹ کیا ہے ہاف کپ مزید آئل تو جار عدد پڑے سائنس کے پیاس لیے تھے ان کو اس طرح سے باریک باریک کٹ کر لیا ہے اور اس کو لائٹ پنک ہونے تک پرائے کریں گے تو یہاں پر پیاس جو ہیں وہ لائٹ پنک پرائے ہو گئے ہیں اب ان کو الگ برطن میں نکال لیں گے تو یہاں پر پیاس کو نکال لیا ہے اور اسی آئل میں جو ہم نے پیسٹ ریڈی کیا ہے سب سمیرچ کا لسن ادھرک کا اور اس کو فرائے کریں گے اس میں تین منٹ تک میڈیم فلیم پر تو یہاں پر دھیر سارے سے تھوڑے سے کم ٹماٹر کو ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے آٹھ ٹماٹر بڑے سائز کے تو ان کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے ان کا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اور مسالہ جو ہے وہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں بھون گیا ہے اچھے سے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹماٹر کا پیسٹ جو ہم نے ریڈی کیا ہے تو یہاں پر ایکسٹرا پانی کچھ بھی ایٹ نہیں کیا ٹماٹر کا اپنا پانی ہے اسی میں مسالہ اچھے سپرائے ہو رہا ہے اور یہاں پر سپائسز ایٹ کریں گے جس میں ہلدی ہارپ ٹیبل سپون ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہارپ ٹی سپون ہے اور ساتھ میں کالی میچ ہارپ ٹی سپون زیرہ وہ بھی ہارپ ٹی سپون اور نمک وہ بھی ہارپ ٹی سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں ہماری گھر میں کم کھایا جاتا ہے تو اس لیے نمک بھی کم ایٹ کیا ہے اور مرش بھی کم ایٹ کیا ہے اپنے حساب سے کم یاد ادا کر سکتے ہیں مسالے کو اچھے سپرائے کرنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے میں تھوڑا سا آئل اور ایٹ کر رہی ہوں تو اس کا یہ ہے کہ جب بھنڈی جو ہے اچھے سے ریڈی ہو جائے گی تو آپ ایکسٹر آئل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو میں بھی ایسا ہی کروں گی ایکسٹر آئل جو ہے وہ نکال لوں گی اور نیکسٹ کوئی بھی سالان بنے گا تو اس میں استعمال ہو جائے گا تو وہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے سے فرائے کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اور بہت اچھی ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی تھی اب اس میں آئیڈ کریں گے بھنڈی جو ہم نے فرائے کی تھی اور اس کو پانچ منٹر تک فرائے کریں گے ٹماٹر کے مسالے میں لگاتار چمت چلاتے ہوئے اور یہ ٹوٹیں گے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اچھے سے فرائے کیا ہے اور دوسرا ہم اسے بڑے برطن میں پکا رہے ہیں تو ہمیشہ چیز کو کھولے برطن میں پکایا کریں اسے چیز اچھی بنتی ہے تو بھنڈی اور ٹماٹر کو فرائے کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے پیاز اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو آپ اسٹیج میں اس میں لیمن جوس لازمی آئیڈ کیجئے گا میں نے آئیڈ نہیں کیا کیونکہ بابا جان لیمن جوس اور زیادہ نمک جو ہے وہ آوائٹ کرتے ہیں دیکھنے میں جتنی ٹیسٹی لگ رہی ہیں یہ کھانے میں اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیسٹی ہے تو یہاں پر مکسنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اس کو دم لگا دیں گے دس سے بیس منٹ کے لیے تو کڑھائی کو تبے کے اوپر رکھ دیں گے تو اس طرح یہ ہے کہ بھنڈی جو ہے وہ جلے کی نہیں اور پریشانی نہیں ہوگی کہ نیچے لگ جائے گی تو ساتھ میں چمت چلاتے رہیں گے بار بار چیک کرتے رہیں گے لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لگ رہی ہے میں نے دو سے تین بار چیک کیا تھا کہ بھنڈی نیچے تو نہیں لگ رہی تو پھر چمت چلا دیا تھا اچھے سے تو یہاں پر چیک کرنا ضروری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ بلکل سپرٹ ہو گیا ہے تو اس سٹیج پر آپ اس میں سے آئل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو یہاں پر مزیدار سی بھنڈی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پر ریٹ کریں گے ایک ٹیبل سپن گرم مسالہ میں یہاں پر ہومیڈ گرم مسالہ یوز کر رہی ہوں جو میری آنٹی بناتی ہیں تو انشاءاللہ میں اس کی رسپے بھی اپلوڈ کروں گی اور یہاں پر اوپر سیائٹ کر دیں گے سب سنیا تو یہ مزیدار سی فرائی مسالہ بھنڈی بلکل تیار ہے اور اس کو آپ سرف کریں گرم گرم چپاتی کے ساتھ ساتھ میں سلٹ کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ رسپی پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیں اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ